سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے اور جو اس وقت عالمی منڈی میں ریکارڈ کم سطح پر تھیل کی قیمت آئی ہے تو یہ ریلیف اگر عوام کو پاس آن کیا جائے تو اس سے جو آج لوگوں کے کاروبار میں کمی آئی ہے جو ان کی تنخواہ میں کمی آئی ہے جن مشکلات ان کو سامنا ہے اس میں کافی ریلیف مل سکتا ہے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے اور یہ بلکل این جو حکومتی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کو پچاس روپے فی لٹر کر دیا جائے اور یہ جو اس مہینے کے سودے ہیں وہ اسی قیمت پر ہوں گے تو اس سے عوام کو ریلیف ملے گا افراد زر میں کمی آئے گی دوسری بات کہ اسی وجہ سے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں ان کو بہ آسانی اگر آدھا نہیں تو کم از کم ایک تہائی کام ضرور کیا جا سکتا ہے یہ ریلیف بھی عوام کو دیا جائے اسی طرح جو اس وقت یہ چینی کا تحقیقاتی کمیشن جو بنایا گیا ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے سنا ہے اس کا نیب نے بھی نوٹس لیا ہے لیکن ہمیں نہ نیب پر اعتماد ہے نہ ایف آئی اے پر اعتماد ہے کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف آ نہیں رہے اگر مل بالکان نے کچھ کیا ہے بلکل ان کو پکڑنا چاہیے لیکن اصل مسئلہ تو حکومت کی اپنی کارکردگی رہی ہے اپنی پالیسی رہی ہے اور اس کمیشن کا اور نیب انکوائری کا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ عمران خان کو جو اس کا اصل ذمہ وار ہے جو اس کرپشن کا سہولت کار ہے اسد عمر کو جو ای سی سی کو اسے چیئر کرتے تھے جو اس کام میں سہولت کار ہیں اور جو پنجاب کے وزیرالہ جس نے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ضرورت کے تین عرب کی سبسیدی دی اور اپنے من پسند لوگوں کو دی اور جو ایکسپورٹ ہوئی اس کی اس کی ایک بڑی بڑا حصہ جو تھا وہ افغانستان بھیجا گیا جو ہماری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق وہ افغانستان کبھی نہیں گیا اس پر سبسلی بھی لی گئی اور اس کو مقامی منڈی میں بیچا گیا یہ ساری خرابی جو پیدا ہوئی ہے اگر کوئی فرنزک آپ نے کرنا ہے تو ای سی سی کے فیصلے کا فرنزک کریں کابینہ کے فیصلے کا فرنزک کریں اور جو پنجاب حکومت سب سے بھی لی ہے اس کا فرنزک کریں مل مالکان سے آپ پوچھتے نہیں مل مالکان نے تو جو آپ نے کرپشن کر کے ان کو دی ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے وہ تو آپ کے کرپشن کے بینیفیشری ہیں سہولتکار تو آپ بنے اس لیے ہم نے کمیشن کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب اور میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور جس جن حقائق کا میں نے بھی ذکر آپ کو کیا ہے یہ کمیشن کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات ریکارڈ پر آ جائے اور کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا پتا سب کو ہے آج صرف کوشش یہ ہے کہ چند مل مالکان پر اس کا بوش ڈال کر اور جو اصل کرپشن کے مرتقی میں ہیں جنہوں نے عوام پر ایک سو عرب کا ڈاکہ ڈالا ہے ان کو بچایا جا سکے